اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ دنیا کتنی بڑی ہے یہاں ہم روزانہ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا پر جتنا حق ہم انسانوں کا ہے اتنا ہی جانوروں کا بھی ہے اور آج ان جانوروں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں رہتے ہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر بھی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے فلیز زیادہ تر لوگوں کیلئے مکھی ایک فالتو جانور کے طور پر پائی جاتی ہے بات غلط بھی نہیں ہے کون برداشت کرے گا جب کسی کی کھانے میں مکھی گر جائے اور تب کیا ہوگا جب مکھی ہمارے جسم کے اندر گھس جائے دوستو ایلی نویس شہر میں کیتھرین نامی ایک عورت کے کان سے زندہ مکھی باہر نکالی گئی بانوے سال کی اس خواتین کو پہلے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا لیکن ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکر نے یہ نوٹس کیا کہ ان کی مالکن بار بار اپنے کان میں خارش کر رہی ہے اور جب انہیں ہسپٹل میں لے جایا گیا تو سبھی ڈاکٹرز حیران ہو گئے کیونکہ ان کو کیتھرین کے کان میں نہ صرف ایک زندہ مکھی ملی جو ادھر ادھر گھوم رہی تھی بلکہ اس مکھی نے کیتھرین کے کان میں انڈی بھی دے رکھے تھے ذرہ سوچئے ان کو کیسا لگا ہوگا کینڈیرو ایمیزون ندی کا ہلاکہ ایسا ہے جہاں آپ کو جینے کے لیے ہر چیز میسر آ جائے گی لیکن اس ندی میں ایک چھوٹی سی مچھلی بھی پائے جاتی ہے جسے ہم نے صرف فلموں میں ہی دیکھا ہے اور اس کا نام کینڈیرو ہے دراصل ایسے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جس میں لوگوں نے ان کے پرائیویٹ پارٹس میں درد ہونے کی شکایت کی اور ان کی علاج کرنے پر ان کی جسم سے یہ چھوٹی مچھلی نکالی گئی اصلیت میں یہ مچھلی اتنی چھوٹی ہے کہ ایمیزون ندی کے اندر تہرنے والے لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس سے ہوتے ہوئے انسانی جسم کو اپنا گھر بنا لیتی ہے اور آج تک یہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ یہ مچھلی انسان کے پرائیویٹ پارٹس کو ہی اپنا گھر کیوں بناتی ہے ایلز جب ہم پانی میں گھس ہی چکے ہیں تو تھوڑی دیر اور یہیں رک جاتے ہیں دوستو اگر آپ کی سکن خراب ہو جائے تو یقیناً آپ اس پر کوئی کریم لگائیں گے یا کوئی لوشن لگائیں گے لیکن ایک اور سکن ٹریٹمنٹ ہے جو بہت تیزی سے اس دنیا میں پھیل رہا ہے اور اسے ہم ایلز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں دوستو چائنہ میں رہنے والے جینگ نینگ نامی ایک شخص کچھ ایسا ہی ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے پر ان کے کیس میں حالت کچھ بگڑنے لگی وہ اپنے پاؤں کو ایلز سے بھرے پانی میں رکھ کر سو گئے اور پانی میں تہر رہی ایلز میں سے ایک نے تھوڑا گھومنے کا پلان بنایا اور وہ جینگ کے پیر سے ہوتے ہوئے ان کے یوریترم میں گھس گئی تب جینگ کو محسوس ہوا کہ ایلز ان کے اندر گھس چکی ہے تو شرم کے مارے انہوں نے یہ کسی کو نہیں بتایا اور خود ہی اسے نکالنے لگ گئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور حالت بگڑنے کی وجہ سے جینگ کو ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑا جہاں ڈاکٹرز نے آپریشن سے ایلز تو نکال دی لیکن جینگ نے ایسا ٹریٹمنٹ پھر دوبارہ کبھی نہیں کروایا لوہ لوہ کیا کبھی آپ نے اپنی آنکھوں تیہان سے دیکھا ہے ظاہر سی بات ہے ضرور دیکھا ہوگا لیکن کبھی آپ کو کیا اپنی آنکھ میں کوئی کیڑے دکھائی دیا یقینا نہیں لیکن شاہد آپ کبھی سوشل میڈیا پر اس فوٹو کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے جی ہاں دوستو یہ کوئی مزاق نہیں ہے آنکھ میں گھسے اس کیڑے کو لوہ لوہ کہا جاتا ہے بری خبر یہ ہے کہ یہ کیڑے صرف انسانی جسم کو ہی اپنا شکار بناتا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کیڑا صرف ایفریقہ میں پایا جاتا ہے دراصل میں یہ کیڑا مینگو فلی نامی ایک مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے لیکن اب ایفریقہ میں اس کا علاج آ چکا ہے جس سے یہ کیڑا جسم کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ سچ میں بہت رامنا ہوتا ہے دوستو آخری اور سب سے بڑی ہے ٹکس ٹکس نامی یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ نہ صرف بیماریا پھیلاتا ہے بلکہ ان بیماریوں سے انسان کی فوری موت بھی ہو جاتی ہے دوستو یہاں پر بھی ایسے بہت سے کیس دیکھے گئے ہیں جس میں لوگوں کی ناک سے ٹکس نکالے گئے ہوں یہ کیڑے انسانی ناک میں گھس کر انڈے دینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں دوستو ان پانچوں میں سے آپ کو سب سے ڈراؤنا کون سا لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا